بہت شکریہ جنابی سپیکر حقیقت یہ ہے کہ پوری قوم رات سے ایک سکتے میں ہے اور وجہ یہ ہے کہ پیٹرولیوم کی مسئلہات پیٹرولیوم مسئلہات سے میں اس لیے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق ہر شعبے سے ہے جب پیٹرولیوم مسئلہات کی قیمتیں مڑتی ہیں تو ہر شعبہ متاثر ہوتا ہے جنابی سپیکر اس میں پیٹرولیوم مسئلہات میں ایک ریکارڈ اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں پچیس روپے پار لیٹر جس کا ہماری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی غالباً اس حکومت کو نئے نئے ریکارڈ قائم کرنے کا شوق ہے خواہ یہ ریکارڈ بدرامی کے ہی کیوں نہ ہوں غالباً حکومت کی سوچ اور اپروش یہ ہے کہ بدرام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا جنابی سپیکر جس طرح حکومت نے غریب عوام پہ ظلم کیا ہے مہگائی کے جو بام گرائے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ جس سے ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے میں بالکل واضح طور پر یہ کہنا جاتا ہوں کہ عوام نے بھی تحییہ کر لیا ہے کہ انہوں نے بھی ایک ریکارڈ قائم کرنا ہے اور یہ دیکھ لیجئے گا کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک نشان عبرت برانے کا ہائی ریکارڈ قائم کر دینا جنابی سپیکر جہاں تک ہیلت کی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں کو وہ اہمیت پرائرٹی نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے ترقی آفتہ موالک تو ایک طرف رہے ہمارے خطے میں بھی جو دیگر موالک ہیں ان کی نسبت ہمارے ہاں بجٹری الوکیشنز جو ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں نسبتاً بہت کم ہے لیکن یہ کٹ موشن کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ جو الوکیشنز ہیں ان کے مطابق کیا پرفارمس دی جا رہی ہے اور اس پرفارمس سے کیا یہ قوم یہ عوام مطمئن ہیں اور عوام کے یہ نمائندے کیا مطمئن ہیں اس حوالے سے اگر آپ گوھر فرمائیں تو سپریم کورٹ کی جو حالیہ ایک ابزرویشن آئی ہے درگ ریگولیٹی آثارٹی کی پرفارمس کے حوالے سے تین پوائنٹس انہوں نے جو ہے وہ ان کو ہائلائٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلی بات یہ کہ حکومت کوئی کام نہیں کر رہی دوسری ابزرویشن یہ ہے کہ حکومت کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے یعنی ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کوئی ویژن نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ حکومت میں اہلیت نہیں ہے ہمت نہیں ہے وہ فیصلے کر پائے یعنی سپریم کورٹ نے گویا سم اپ کر دی ہے پونے دو سال کی کارکردگی کو جناب سپیکر کس شعبے میں حکومت کی محکمہ صحت کے حوالے سے کارکردگی تسلی بخش ہے آپ کوئی ویڈ نائنٹین کا دیکھیں کیا تفتان بارڈر پہ جب ہزار ہاں ظاہرین آئے تو وہاں حکومت کی کارکردگی تسلی بخش تھی جن ظاہرین کو بغیر کارنٹین کی ریکوئرمنٹس پوری کیے ان کو آگے بھی ہی دیا گیا وہاں بھی ان کو بھیڑ بخریوں کی طرح رکھا گیا اور اس طرح گویا کیسز جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتے گئے پھر کیا حکومت نے اپنی ذمہ داری ادا کی یہ ائرپورٹس پہ جب سکریننگ کی ریکوئرمنٹس پوری رہا کی گئی اور لوگوں کو یہ باہر سے جو آئے خاص طور پر سپیل اور اٹلی سے ان کو ان کے آبائی علاقوں میں بھیج دیا گیا جہاں کیسز مسلسل بڑھتے رہے کیا حکومت نے جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر پروائیڈرز تھے ڈاکٹرز تھے نرسز تھے پیرامیڈکس تھے کیا ان کو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ بروقت مہیا کیا کیا اپنی ذمہ داری پوری کی کیا حکومت نے لیبارٹریز کو آپریڈ کیا ٹو دی لیول آف بائیو سیفٹی لیول تھری جہاں کرونا ٹیسٹ ہو سکتے جو کام ایک ہفتے میں ہو سکتا تھا وہ کام کرنے میں حکومت نے دس ہفتے لیے جب سندھ گورنمنٹ نے اور گلگلت بلدستان گورنمنٹ نے بروقت لاکڈاؤن کیا آئیسولیشن سینٹر قائم کیے تعلیمی ادارے بند کیے تو کیا فیڈل گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے اور کیپی گورنمنٹ نے کیا ان کو تقلید ان کی تقلید کرنے کی بجائے کیا ان پر تنقید نہیں کرتے رہے لاکڈاؤن کے حوالے سے تو ہماری حکومت اور ہمارے وزیراعظم صاحب نہ صرف خود کنفیوزن کا شکار رہے بلکہ قوم کو بھی کنفیوز کرتے رہے اور کس طرح کا لاکڈاؤن جب چاند سو کیسز تھے تو لاکڈاؤن جب دو لاکھ کیسز ہو گئے ہیں تو کوئی لاکڈاؤن نہیں کبھی لاکڈاؤن ہے کبھی سمارٹ لاکڈاؤن کبھی لاکڈاؤن نہیں ہے لاکڈاؤن کے حوالے سے تو حکومت کی پالیسی بلکل وہ رہی کہ صاف شکتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں خوب پردہ ہے کہ جلمن سے لگے بیٹھے ہیں جناب سپیکر بات یہ ہے کہ آپ ذرا دور فرمائیں کہ حکومت وزارت سید کراچی کے تین اسپتال اور لاہور کا ایک اسپتال لینا چاہتے ہیں کیا ان کے پاس باقی جو اپنے اسپتال موجود ہیں پہلے سے کیا ان کی کارکردگی وہ امپروف کر چکے ہیں کیا ان کی کارکردگی تصالی بخش ہے کیا اس کارکردگی سے ایوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے ہمارے فاضل ارکان مطمئن ہیں کیا ان ارکان کے جو لوگ کو کوئی کوئی عزیز و اقارب کوئی دوست وہاں پیمز میں یا پولی کلینک میں جاتے ہیں تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مریض اور ان کے لوحکین رول جاتے ہیں کیا ان کی حالت ہوتی ہے جناب سپیکر پیمز اور پولی کلینک کو چھوڑیں جو پارلیمنٹ لوجز کی ڈسپنسری ہے اس کی حالتظار یہ ہے کہ ایوان کے اس جانب بیٹھ ہوئی ہماری ایک بہن ہماری ایک معزز رکن جو کوویڈ نائنٹین کا شکار ہو گئی جن کو سانس کی تکلیف ہو گئی ان کو آکسیجن کی ضرورتی لیکن وہاں ڈسپنسری میں آکسیجن مجسر نہیں تھی جب وہاں پہ کسی لڑکے نے بھاگ دور کر کے کسی طرح سے کوئی انزام کیا ڈاکٹر نہیں تھا اور وہ بتا رہی تھی ہماری بہن ٹریجری بینچر سے ان کا تعلق ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جب وہ انہوں نے میرا بلڈ پریشر لینے سے انکار کر دیا یہ صورت ہے ڈسپنسری جو پارلیمنٹ لوجز کی ڈسپنسری ہے جس پہ جس کی طرف یقیناً گورنمنٹ کی باقی اسپالوں ڈسپنسری کی نسبت زیادہ توجہ ہوگی اگر اس کی یہ حالت ہے تو باقی اسپالوں کے کیا حال ہوگا جراب سپیکر اصل بات کیا ہے بات یہ ہے یہ صورتحال کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ رائٹ وین فردہ رائٹ جاب کا اصول جو ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے کیابنٹ میں جب سیلیکشن ہوتی ہے کیابنٹ میمبرز کی وزارہ کی نہ وہاں اس اصول پہ عمل ہوتا ہے نہ اسپالوں کے سروا یا مختلف ایڈبسٹریٹ و اسائنمنٹس میں جب تائیناتیاں ہوتی ہیں نہ اس وقت اس اصول یہ اصول کار فرمانے در آتا ہے آپ کے اپنے ہاں دیکھیں پہلے جو وزیر سیب تھے ان کو آپ نے ہٹا دیا ان بڑے بڑے الزام لگے مختلف سکینڈل سامنے آئے تو وہ آپ نے ان کو ہٹا کے کیا کیا وزارت سے ہٹا کے پوری پارٹی کا سیکرٹی جنرل بنا دیا کہ جناب آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں بڑے باصلائیت آدمی ہیں آپ کی صلائیتیں ایک وزارت تک کیوں محدود رہیں آئیے پوری پارٹی کی قیادت فرمائیں یہ حالت ہے اندازہ فرمالے دوائیوں کی قیمتوں میں تو ہوش رباز آفا ہو چکا ہے وہ عام پبلک کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے اور جب آپ نے ان کو وزیر صاحب کو اٹھا کے اور ان کو پارٹی کا سیکرٹی جنرل بنایا اور پھر آپ کے اپنی صفوں میں بڑے کابل ڈاکٹر موجود ہیں آپ نے بڑا اچھا کیا ایک ڈاکٹر فیصلہ کیا ایک ڈاکٹر کو وزیر سید بنائیں گے لیکن آپ کی اپنی صفوں میں بڑے کابل ڈاکٹر موجود ہیں آپ کی اپنی پارلیوانی سیکرٹری ماشاءاللہ بڑی کابل خاتون ہیں کبھی بڑی کابل ڈاکٹر ہیں بڑی امینتی ہیں بڑی کمیٹڈ ہیں آپ ان کو کیوں نہیں وزارت سید کا منصب سونکتے آپ کیوں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں پہ کیوں اعتماد نہیں کرتے آپ ان صاحب کو آپ نے امپورٹ کیا ہے جن کے پاکستان میں کوئی سٹیکس نہیں ہے ڈبلی ایچو سے آئے ہیں وہی انہوں نے واپس چلے جانا ہے پاکستان میں کے نظام کا ان کو پتا نہیں ہے یہاں پہ کسی اہم ایڈمسٹریٹیو اسائنمنٹ پہ انہوں نے کام نہیں کیا میں ایوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے اپنے موزرکان سے کہتا ہوں وہ خود ان سے پوچھ لے کہ بیسیکل یونٹ رورلل سینٹر پہ کیا فرق ہے ان سے پوچھے موجودہ جو ہے یہ سپیشل اسسٹنٹ پرائیم نیسٹر کے ہیلتھ پہ ان سے پوچھے کہ زندگی بھی انہوں نے کتنے بیسیکل یونٹ دیکھے ہیں ان کو تو پاکستان کے نظام کا پتا نہیں ہے آپ ان کو وزارتی سیطہ پہ سوم دی ہم ان کے نوٹس میں لائے آج سے چھ مہینے پہلے نوٹس میں لائے کہ جراب یہ جو ڈسپنسری ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ لوجس کی ڈسپنسری وہاں پہ سب سٹینٹرڈ میڈیسن بل رہی ہیں ان کا جہاں ہم اس کو نوٹس لے گئے چھ مہینے گزر گئے کوئی نوٹس نہیں کیا ہے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم یہ سٹینٹرڈک کمیٹیان ہیلتھ چاند دن پہلے اس کی میٹنگ ہوئی تو ہم نے کہا کہ وہاں پہ دیکھیں کہ ایک میمبر موزز رکن ٹریری بینچر سے ان کا تعلق جس کا میں نے ذکر کیا کہ ان کو آکسیجن کی ضرورت تھی تو آکسیجن نہیں تھی انہوں نے کہا جہاں دی ایچو کا کام ہے دیکھنا ہم بات کریں گے کیا بات کیجئے بات یہ ہے کہ جن کی اپنی تیناتی جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے انہوں نے کیا دیکھنا ہے تو بنیادی چیز یہ ہے جراب سپیکر میں یہ گزارش کروں گا اسی طرح باقی سارے شعبے جو ہے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل کا بڑا غرق کر دیا حکومت ہے میں پھر کہوں گا گزارش کروں گا مہدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے لوگوں پہ اعتماد کریں جو آپ کی صفوں میں جو قابل ڈاکٹر ہے ان سے کام لیں اور وزارت سہت جو ہے وہ سوپنے کے لیے باہر سے لوگوں کو امپورٹ نہ کریں جب تک آپ رائٹ مین فردہ رائٹ جاب کے حصول پہ عمل نہیں کریں گے صورتحال اسی طرح کرے گی بہت شکریہ تینکیو ہونریبل شازیہ مری صاحبہ بہت شکریہ چیمن صاحب چیمن صاحب کٹ موشنز ڈالے ہیں نیشنل ہیلتھ سرویسز ریگولیشنز ان کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ میں اور مختلف ڈیمانز کے اندر کٹ موشنز ہیں اور مختلف موضوعات ہیں یہاں پر جس پر کے کٹ موشنز ڈالے گئے ہیں سر ان پر بات کرنے سے پہلے میں بھی اپنے دیگر فاضل عراقین کی طرح ضرور اظہار کروں گی پیٹرول کی انکریز کے اوپر جو فیول پرائسز انکریز ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انکریز ہوئے ہیں یقیناً قابل افسوس قابل تشویش ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت پینڈیمک کا دور چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں ہمیں ادراک ہے میں نہیں کہوں گی کہ جو موجود گورنمنٹ سائٹ پہ لوگ ہیں انہیں اس چیلنج کا اندازہ نہیں ہے سنگینی کا اندازہ ضرور ہوگا لیکن جو سنگینی وہ محسوس کر رہے ہیں وہ اپنے ایکشنز میں دکھا نہیں رہے اور جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ بہت افسوسناک ہے جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی تو بہت لوگوں نے بلکہ نکالے جب پی ٹی آئے خود اپوزیشن میں تھی اور اس وقت وہ کیا کہا کرتی تھی جب اس وقت کی گورنمنٹ اور ہم بھی اپوزیشن میں تھے ہم بھی اس وقت کی گورنمنٹ پہ تنقید کرتے تھے اور اس وقت کیونکہ وزیر آزم صاحب جو آج وزیر آزم ہے اور اس وقت اپوزیشن میں تھے اور وہ یہ کہتے تھے جب پیٹرل پرائس انکریز ہوا ہے دوہزار تیرہ میں تو انہوں نے کہا پی ٹی آئے ریجیکس دلیٹسٹ الیکٹرک اور فیول پرائس ہائکس وی آ پلاننگ کنٹری وائیڈ پروٹیس اس ویل از انڈی اسیمبلیز یہ انہوں نے کہا افسر چھبیس روپے کوئی کم قیمت نہیں ہے یکا یک رات کو آپ کو یہ انکریز ہوتا ہے ہم میں سے کئی لوگ ہیں میں شاید نہ سو رہی ہوں بارہ بجے لیکن کئی لوگ ہیں جو آٹھ بجے سو جاتے ہیں نو بجے سو جاتے ہیں جب وہ صبح اٹھے ہوں گے تو ان پر یہ پیٹرل بوم جو ہے وہ ان کو محسوس ہوا ہوگا پھر پرائم منسٹر صاحب کا ایک اور بیان دوہزار تیرہ کا ہے اور یہی پیٹرل پرائس پی اوائل پرائس کے اوپر ہے وہ کہتے ہیں جمعیٰ پرائس کے پیسے gehen اور کسی نے کہیں کہ ان کی اپنے اوپر اپلائے کرنی چاہے اور کہنے چیئے absolutely shameful how my government has dropped a petrol bump these things people will not forget and you will not allow them to forget given the health condition and the economic condition in the country today which is why this is a matter of concern to us اور اسی لیے اب یہ نارہ بہر لگ رہا ہے کہ قوم کا تیل نکال دیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں قوم کا تیل نکال دیا ان پرائیس کے بعد یہ آواز آ رہی ہے now I'll come to the health issue but prior to that because an honorable colleague from Karachi raised the issue of load shedding again sir COVID سے related ہے pandemic سے related ہے load shedding ہم نے برداشت کی ہے بھوکتی ہے اور میں میرا تعلق سانگھر زلے سے ہے میں وہاں سے election لڑی ہوں میں آج بھی جانتی ہوں کہ وہاں 18-18 گھنٹے لائٹ نہیں ہے Karachi میں پھر لائٹ ہوتی تھی اور یہ لوگ بات کرتے تھے لیکن اب Karachi میں یہ حالت ہے کہ لوگ generators پہ بھی گزارا نہیں کر سکتے کیونکہ air condition نہیں چل پاتے کہیں گھروں میں تو یہ نہ سوچیں کہ کسی گھر میں بہت سکون سے لوگ بیٹھے اور جن کے پاس generator نہیں ہے ان کی تو میں حالت بیان کروں تو میرے پاس وہ time نہیں ہوگا اور آپ نہیں دیں گے اتنا time لیکن sir load shedding is directly connected to COVID if you think it's not connected to COVID then you don't realize what what COVID is all about then I'm sorry you don't realize what COVID is all about you put people in their homes and you've not given them electricity electricity sir electricity نہ ہونے کی میں مضمت کرتی ہوں سخت الفاظ میں اور کراچی کا جو اس وقت حشر ہوا ہے جس طریقے سے K-Electric کراچی کو ڈیل کر رہی ہے جس کی پوری ذمہ داری وفا کی حکومت پر ہے کیونکہ چاہے PSO ہو چاہے Swiss Southern ہو they are responsible if the K-E is putting the blame on them and if K-E is responsible then K-E کے board پر تین وفا کی federal secretaries بیٹھتے ہیں کوئی سوبے کا نہیں بیٹھتا بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے